السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین و علی آلہ و صحبہ ادمعین و من تبعہم بإحسان الیوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا و قودہ الناس والحجارہ سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انت العالیم الحکیم محترم دینی و ملی بھائیو قابل قدر بزرگو ملی نوجوانوں اور پیارے بچوں میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ آج ایک عرصے کے بعد اللہ کی توفیق سے اسلامیک انفارمیشن سینٹر آئی آئی سی کی مسجد کی گود میں آپ سے ملاقات ہوئی اور وہ بھی دعوت دین کے حوالے سے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ حالات تیری مٹھی میں ہیں اللہ اس میں تبدیلیاں پیدا کرنا تیری قبض قدرت میں ہے اگرچہ کی حالات پہلے سے کافی اچھے ہیں لیکن اب بھی پیچیت گیا ہیں لوگوں کے جواب کو لے کر بچوں کی تربیت کو لے کر تعلیم کو لے کر لوگوں کے بزنس اور کاروبار کو لے کر اللہ ان حالات میں مزید بہتری پیدا فرما دے اللہ جزائے خیر دے سینٹر کے ذمہ داروں کو اور سٹاف کو کی حالات میں نرمی آتے ہی انہوں نے اپنی دعوتی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں اللہ تعالی اس کوشش کو دن دونی رات چوگونی ترقی عطا فرمائے اسے قبول کرے اور ہم سب کے لئے فائدہ مند اور ذریعہ نجات بنائے آج کے درس کے لئے بھائیوں میں نے چنا ہے اولاد کی تربیت اور نئے چیلنجز یہ موضوع حالانکہ بہت پرانا ہے جب سے لوگ اس دنیا میں ہیں اور افضائش نسل ہو رہی ہے تب سے یہ سوال اٹھا ہوا ہے کہ تربیت کیسے ہو کہتے کسے ہیں تربیت لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ ہر ماحول اور معاشرے میں وقتاً فوقتاً یہ یاد دہانی پیرنٹ کو کرائی جانی چاہیے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو لے کر چوکننا رہیں اس لئے کہ دیکھئے بچوں کا فطری طور سے اس دنیا میں آنا اور ان کا پروان چڑھنا ایک فطری بات لیکن فرق ہے بچے کا بڑا ہونا اور بچے کا تربیت یافتہ ہونا ہے یا نہیں ہے آپ بچے کو یوں ہی بغیر کسی تربیت کے حیوانوں کے انداز میں چھوڑ دیجئے وہ کھاتے پیتے صبح و شام گزارتے ہوئے اپنے سال اپنے مہینے اپنے دن اپنے منٹ اپنے سیکنڈ گزارے گا بڑا ہوگا لیکن وہ جب دس سال کا ہو جائے گا تو شاید اسے معلوم نہیں ہوگا کہ نماز اس پر فرض ہو چکی ہے شاید آپ دیکھیں گے کہ اس کے کانوں میں بالیاں ہیں اس کے گلے میں تابعیس لٹکی ہوئی ہے اس نے فیشنیبل کپڑا پہن رکھا ہے جس میں جگے جگے پیوند تو کیا کپڑے آمدن اور قصدن پھار دیے گئے ہیں اور فیشن کے نام پر اسے پہنایا گیا ہے بالوں کی سٹائل اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کوئی روڈ ہے کوئی سٹریٹ ہے کوئی رنوے ہے بچہ بڑا ہو گیا لیکن دوسرا بچہ ہے جو اسی کا ساتھی تھا اسی کا کلاس میٹ تھا لیکن ماں باپ مربی ٹھیرے تو اس کے پاس ایک قائدے کا لباس ہے وہ گورتہ پاجامس ہے اس کا پینڈ شٹس ہی ٹکھنے سے اوپر ہے ڈھیلا ڈالا ہے اس کے سر پر ٹوپی ہے وہ ملتا ہے تو اپنے بڑوں سے سلام کرتا ہے تاویز اور گنڈوں سے دور ہے وہ بالیاں جو آج کل پہننا ایک فیشن ہمارے نوجوانوں نے بنا لیا ہے اس سے دور ہے وہ اپنے بالوں کو اسلامی کنداز میں رکھ رہا ہے ازان ہوتے ہی مسجد میں حاضری دے رہا ہے یہ بھی ایک بچہ ہے بڑے تو دونوں ہوئے لیکن یہ صرف بڑا ہوا اور دوسرا تربیت یارتا ہوا تو میرے بھائیوں ان دونوں میں فرق ہے اس لئے اگر ہم صاحب اولاد ہیں تو ہمیں اس فرق کو محسوس کرنا ہوگا ہمیں اسے اس کے تعلق سے اپنے آپ کو چوکننا رکھنا ہوگا اس لئے کہ یہ بہت بڑی دولت ہے جو اولاد کی ہمیں اور آپ کو ملی ہے پوچھئے ان سے جن کی گوت شادی کے دو چار سال تک خالی رہ جائے کتنی منتیں اور کتنا نظر و نیاز انہوں نے اللہ کیلئے کیا ہوگا کتنی دعائیں انہوں نے مانگی ہوں گی اور کس قدر انہوں نے فکر مندی کے عالم میں اپنے شب و روز گزارے ہوں گے کہ ابھی تک گوت خالی ہے کوئی اولاد نہیں نہ بیٹی نہ بیٹا کبھی ایسے لوگوں کے سامنے دو چار باتیں کر کے دیکھیں ان کے دل کا تمام دکھڑا آپ کے سامنے آ جائے گا وجہ صرف یہی کہ میں صاحب اولاد نہیں ہوں یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی تمنا اور اس کی چاہت تو اللہ کے سب سے برگزیدہ مندے جو اس دنیا میں تھے ان کی تڑپ ان کی چاہتوں میں یہ بات شامل تھی کہ وہ بھی صاحب اولاد ہوں ان کا کوئی وارث ہو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے آپ کی دو شادیاں ہوئیں حضرت سارہ سے جو پہلی بیوی ہیں اور پھر حضرت حاجرہ سے لیکن ایک عرصے تک گوت خالی ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ماغ رہے ہیں بڑھا پہ کے عمر کو پہنچے ہیں اور سورة صافات کی آیت نمبر سو میں ہے کہ اللہ سے التجا کر رہے ہیں رب حبل من الصالحین کہے میرے رب نیک اولاد عطا فرما دے نیک اولاد یہی مانگنا چاہیے میرے بھائی اللہ کے نیک بندے ایسے ہی دعائیں کرتے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں اللہ کے نبی تھے مسجد اقصہ کے متولی بیت المقدس کے ذمہ دار کتنا بڑا حدہ ہے اللہ حبر وہ یروشلم وہ بیت المقدس جس کے لئے آج اہل کتاب مسلمانوں سے نبر دازمہ ہے جس پر قبضہ جمعنے کی کوششیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنا وہ قبلہ پھر سے عطا فرما دے تو میرے بھائیو زکریہ علیہ السلام مسجد اقصہ کے متولی ہیں مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ اللہ جو بچہ ہوا میں اسے تیری راہ میں وقف کر دوں گی بیٹی پیدا ہو گئی انہوں نے کہا تو اللہ سے رب انی وضات ہاں انسا کہ اللہ بیٹی آ گئی ہے اور بیٹی اور بیٹے ایک جیسے نہیں ہوتے یعنی کہ اللہ کاش بیٹا ہوتا تو وہ تیرے دین کی خدمت زیادہ کرتا اندر اور باہر ہر جگہ وہ دیکھتا آتا اور جاتا لیکن بیٹی ہوئی ہے پر میں نے نظر مانی ہے تو اللہ اسے وقف کر رہی ہے زکریہ علیہ السلام نے مریم کے لئے مسجد اقصہ کا ایک کونہ ایک روم انہوں نے الارٹ کر دیا بنوا دیا اور وہاں پر مریم اپنے ماں کی نظر کے مطابق بیٹھ کر اللہ کے عبادت کرنے لگی اور زکریہ علیہ السلام کے زیر نگرانی ان کی تربیت ہوئی مریم ایک نیک خاتون تھی سبحان اللہ کیسی نیک خاتون جن کے نام کے ایک پوری سورت قرآن میں موجود سورہ مریم اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی واقعہ قرآن کا ایسا موجزہ ٹھیرا کہ کتنے اہل کتاب یہ دیکھ کر کہ قرآن میں سورہ مریم ہے دچیٹر آف میری انہوں نے اسلام کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور اسلام لے آئے موقع ہوگا کسی وقت تو کچھ واقعات میں ذکر کروں گا لیکن ابھی بتانا ہے مقصود ہے کہ مریم علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہی ہیں اور کبھی کبھار جب ذکریہ علیہ السلام جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں بیٹی یہ پھل اور یہ فروٹس ترو تازہ فریش اور ایسے بھی کہ جو مارکٹ میں آویلیبل نہیں بیٹی تمہارے پاس کہاں سے آئیکون لائے ان کا جواب ہوتا تھا کہ مجھے اللہ کی لا ترپیلاتا ہے یہ اللہ نے میرے پاس بھیجوایا سورہ علی عمران کے آیت نمبر 38 پڑھئے تو اللہ کہتا ہے زکریہ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تم مجھے نیک ذریت اتا فرما دے نیک ذریت نیک اولاد اللہ تو دعاوں کا سننے والا ہے اس موقع پر زکریہ علیہ السلام نے بطور خاص دعا فرمائی اے اللہ یہ مریم جس کو تو بلا موسم کا فروٹ دے سکتا ہے جو آج مارکٹ میں آویلیبل نہیں ہے اے اللہ تو بلا وقت مجھ بوڑھے زکریہ کو اولاد بھی دے سکتا ہے اے اللہ تو اس پر قادر ہے میرے بھائیو بتاؤ کیا اللہ نے دیا یا نہیں اللہ نے زکریہ علیہ السلام کا وارث ان کے بیٹے یحیاء کو بنایا یحیاء بھی نبی بنے اور اس طرح انہیں اولاد عطا ہوئی اسی طرح کی دعائیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے کرتے ہیں اور یہ سورہ فرقان کے آیت نمبر 74 تو وہاں پہ عام مومنوں کی مسلمانوں کی دعا کا ذکر ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ اولاد ماغتے ہوئے کہتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت اعین وجعلنا للمتقین اماما کہ اے ہمارے رب تو ہمیں ہماری بیویوں ہمارے بچوں سے اے اللہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے اور ہمیں نیک لوگوں کا متقیوں کا امام بنا دے یہ اللہ کے نیک بندوں کی دعا ہمیں بھی اسی طرح کی دعائیں اللہ سے ماغنا ہے صرف اولاد کی نہیں نیک اولاد کی دعا ایسی دعاوں میں تاثیر ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین بچوں کو فرما بردار بناتا ہے اللہ تعالی جو ابھی تک لا ولد ہیں ان تمام جوڑوں کو اللہ تعالی نیک اولاد عطا فرمائے اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ انہیں اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو بچوں کی تربیت کو لے کر دور حاضر میں نئے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں اس لئے میں آج اس رخ پر تھوڑی گفتگو آپ سے کروں گا بچوں کی جو تربیت گاہیں ہیں آپ انہیں چاہیں تو اپنے انگلیوں پر گن سکتے ہیں بچوں کی تربیت کہاں کہاں اور کہاں پر ہوتی ہے آپ اگر شروعات کریں تو آپ کا گھر سب سے پہلی تربیت گاہ ہے بچہ وہیں تو آپ کے پاس زندگی گزارتا ہے اور آگے بڑھ کر اسکول ایک دوسری تربیت گاہ ہے مدرسہ ایک اور درسگاہ اور تربیت گاہ ہے مسجد اللہ کا گھر یہ بھی ایک تربیت کی جگہ ہے اور میں کہتا ہوں اور مجھے کہنا چاہیے کہ سراؤنڈنگ یہ بھی ایک تربیت کا سپارٹ ہے جس پر ہماری نظر نہیں ہوتی نئے دور کے چیلینجز اس طرح بھی ہمارے سامنے ہیں کہ ہمارے بچے جو ابھی تک سکولنگ کر رہے تھے مدرسے جا رہے تھے ایک لمبے عرصے سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کا سکول بند ہے یعنی وہ آف لائن کلاسز نہیں کر پا رہے ہیں ان کے مدرسے بند ہیں وہ آف لائن کلاسز میں جا کر نہیں بیٹھ پا رہے ہیں ایسے میں کچھ کچھ والدین ایسے ہیں جن کے بچوں کا سکول آن لائن چل رہا ہے لیکن بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ ان کے ہاں اس کی بھی کوئی سہولیت موجود نہیں آٹھ سے دس مہینہ بچوں نے اپنے گھر میں اپنے پاسپڑوس کے ماحول میں گزارا ہے بہت سارے والدین بلکل ان سے ملئے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں ان کی آنکھیں آپ سے شکایت کر رہی ہوتی یہ سکول کب کھلے گا یہ مدرسے کب وہ آ ہوں گے ہمارے بچے گھروں میں بیٹھ بیٹھ کر برباد ہو رہے ہیں تو میرے بھائیو میں اس تعلق سے چند باتیں آپ سے کہنا چاہوں گا سب سے پہلی تربیتگاہ یا درسگاہ ہمارا گھر ہے جہاں بچہ اس دنیا میں آتے ہوئے تشریف لاتے ہوئے وہ جنم لیتا ہے جہاں پر وہ صبح و شام اپنے والدین اپنے بھائی بہنوں کو دیکھتا ہے جس کے درو دیوار اس کے آنکھوں کے سامنے ہمیشہ گھوم رہے ہوتے ہیں کیا ہم نے اپنے گھر کے ماحول پر کبھی سوچا ہے کہ یہ بچوں کی تربیتگاہ ہے ہمارا گھر کیا واقعی اپنا رول پلے کر رہا ہے میری بھائیو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ آج ہمارا گھر ٹھیٹر بنا ہوا ہے آپ برا نہ مانیے گا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو سمارٹ فون عطا فرما دیا آپ دیکھیں وہ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں ماں باپ کے ہاتھ میں ہے بچوں کے ہاتھ میں ہے بچہ اپنی جگہ مصروف ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اچھا لگتا ہے تارے زمین پر اور ماں کہتی ہے کہ ساس بھی تو کبھی بہتی مجھے یہ اچھا لگتا ہے باپ کی پسند کچھ اور ہے ہر ایک کے پاس تھیٹر کی سکرین کھلی ہوئی ہے بتائیے جہاں یہ ماحول ہو اور آٹھ سے دس مہینے بچے وہاں پر اسے عالم میں گزار رہے ہوں کیا اس کا اثر ان پر ہوگا یا نہیں یقیناً ہوگا اس لئے ان چیلنجز کو ہمیں کیسے جھیلنا ہے ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے فیس کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح رہنمائی کر سکیں اور ان کی اسلامی تربیت ہو سکے بعض والدین کہتے ہیں کہ مولانا آخر بچوں کی کلاس آن لائن ہو رہی ہے تو یہ انڈروائیڈ تو ان کے ہاتھ میں جانا ہی ہے ہم کہاں تک روکیں گے انہیں واللہ کوئی عالم دین آپ کو نہیں روکے گا بلکہ آپ سے کہے گا کہ کم سے کم گھنٹا دو گھنٹا جو بچوں کی کلاس آن لائن ہوتی ہے ضرور کرائیے کچھ تو بچے کے پلے پڑے گا کچھ تو وہ اپنے ٹیچر اور اپنے سر سے ملاقات کرے گا کچھ سیکھے گا سمجھے گا یہ تیرین اچھی بات ہے لیکن یہ کام کی بچوں کے ہاتھ میں انڈروائیڈ ہے سمارٹ فون ہے یہ ماں باپ کی نگرانی میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ابو نکل گئے اپنے سپاٹ پہ جوب سپاٹ بزنس سپاٹ انہیں دیکھنا ہے روزی روٹی کمانا ہے گھر میں ماں ہے جو ہوم میکر ہے جو بچوں کی مربیہ ہے اسے چاہیے کہ وہ بچوں کی ہوتی ہوئی آن لائن کلاس پر نظر رکھے کہ بچہ واقعی کلاس کر رہا ہے یا وہ گیم کھیل رہا ہے بچہ واقعی کلاس کر رہا ہے یا اس نے سکرین پر کچھ اور کھولا ہوا ہے میرے بھائیوں اگر اس پر ہماری نظر نہ ہوگی تو یہی بچے کلاس کے نام پر گھنٹوں گھنٹوں گیمز میں لگے رہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دو چار لوگ آپس میں مل بیٹھ کر بات کر لیجی اور آپ کو یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ کس طرح ہمارے بچوں نے کلاس کے نام پر گیمز میں اپنے آپ کو امتلا رکھا اور اس لاؤگ ڈاؤن میں انہوں نے خوب انڈرویڈ کا فائدہ اٹھایا گیمز کیسے گیمز وہ آپ اور آپ کے بچے بہتر جانتے ہیں اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں کہ جب انہوں نے ماں باپ کو بالکل لا پرواہ دیکھا تو نعوذ باللہ وہ فلم انڈسٹریز کی موویز کی طرف چلے گئے اور انہیں اپنے پسند کی چیز وہاں مل گئی کیونکہ آپ نے ان کو ائر فون دیا ہوا ہے آپ نے ان کو انٹرنیٹ دیا ہوا ہے آپ نے ان کو وائی فائی دیا ہوا ہے سب کچھ تو آویلیبل ہے ان فنگر ٹپ کیا بچے کو خراب ہونے کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت ہے اس لئے ہمیں اپنے گھروں کا ماحول بہتر بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ہوتی ہوئی کلاس پر جو آج کل آن لائن ہو رہی ہے اس پر نظر رکھیں اور کنٹرول کریں آتے جاتے ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے انڈرائیڈ کو دیکھتی رہے ابزرو کرتی رہے بچوں میں ایک سائیکولوجی ہوتی ہے جب آنا جانا آپ کا رہے گا آپ تھوڑی دیر ان کے سامنے بیٹھ جائیں گے اس کمپیوٹر کی سکرین کے سامنے یا ان کے انڈرائیڈ کے سامنے آٹومیٹک ان کے ذہن میں یہ بات اپیل کرے گی کہ میری ماں ابزرو کرتی ہے مجھے کہیں اور جانا بہتر نہیں مجھے اپنی کلاس ہی کرنا ہے اور اس طرح انشاءاللہ آپ کا بیٹا عادی بن جائے گا اور انہی چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا جو اس کے فائدے کی ہیں ورنہ میرے بھائیو بچوں کے خراب ہونے کے لیے آپ کو اس وقت جاننا چاہیے انہیں گھر سے باہر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ حویلیول ہے پس اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے حفاظت فرمائے گھر کا ماحول اچھا بنانے کے لیے اس پر جہاں ہم کنٹرول رکھیں چاہے وہ سمارٹ فون ہو چاہے وہ لیپ ٹاپ ہو یا آپ نے کیا کہتے ہیں کمپورٹر دیا ہوا ہے جس انداز میں بھی یہ انسٹرومنٹس آپ کے گھروں میں ہیں جن کا تعلق انٹرنیٹ سے ہے جن کا تعلق وائ فائی سے ہے آپ کو ابزرویشن میں رکھنا ہوگا اگر آپ نے نہیں رکھا تو بچوں کی فطرت ہے رنگینی سب کو اچھی لگتی ہے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اچھی لگتی ہے لیکن اللہ نے ہمیں شعور اور تمیز دیا ہوا ہے یہ بچے ابھی اتنے میچور نہیں ہیں کہ اپنا اچھا اور برا جج کر سکیں اس لیے ہمیں اچھی نگرانی کرنی ہوگی ہمیں گھروں کا ماحول اچھا بنانے کے لیے بچوں کی جو مائیں ہیں ان کو نماز کی تلقین کرنی ہوگی ہم پنجوقتہ نماز کے لیے آزان ہوتی ہے مسجدوں میں آتے ہیں ہم مردوں کو مسجدیں آباد کرنا فریضہ ہے اللہ کی طرف سے ماہوں کو چاہیے گھر کے خواتین کو چاہیے کہ وہ بھی وقت پر اٹھیں اور گھروں میں نماز ادا کریں وہ بچیاں جو ان کے گود میں پل رہی ہیں وہ بچے جو ان کے گود میں ابھی دو سال تین سال چار سال کے ہیں جب وہ آزان ہوتے ہی ماں کا مسلح بشتے ہوئے دیکھیں گے آزان ہوتے ہی ماں کو وضو کرتے ہوئے دیکھیں گے آزان ہونے پر ماں کو اپنا گئیس چولہ بند کرتے ہوئے دیکھیں گے آٹومیٹیکلی یہ چیز ان کے اپنے فطرت میں سرائط کر جائے گی کہ مجھے بھی بڑے ہو کر یہی کرنا ہے بلکہ وہی بچے یا وہی بچیاں ماں کے مسلح پر کھڑی ہو کر آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی ماں کی طرح رکو ماں کی طرح سجدے ماں کی طرح تشہد ماں کی طرح انگلیوں کو اٹھانا اور گرانا ماں کے ہر ادا کی نقالی اس لئے کہ اللہ نے ان کے فطرت میں رکھا ہے نقل کرنا وہ نقال بن جاتے ہیں تو پھر اگر واقعی ہمارے گھر کے خواتین پنج وقتہ نمازی بن گئی ہیں اور وہ وقت پر نمازیں ادا کر رہی ہیں تو بچوں کی تربیت میں اس کا بہت اثر پڑے گا خاص طور سے جب وہ اپنے بچوں کے لئے دعائیں بھی کر رہی ہیں تحجد میں یا فجر میں اٹھتی ہوں اور اپنے بچوں کے لئے ہاتھ بھی اٹھاتی ہوں کہ اللہ تو انہیں فرما بردار بنا اللہ تو انہیں نیک اور دیندار بنا اللہ تو انہیں اپنے دین کا خادم بنا اللہ تو انہیں عالم اور انسانیت کی خدمت کرنے والا بنا اگر یہ دعائیں بھی ہوتی رہیں گی تو انشاءاللہ ان بچوں کی زندگی میں ایک خاص رنگ ہم دیکھیں گے جو اسلامی رنگ ہوگا اللہ تعالی ہمارے بچوں کو عطا فرمائے گھروں کا ماحول اچھا بنانے کے لئے ایز اپیرنٹ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم فرض نماز ادا کر لیں اگر اللہ نے ہماری آفیس ایسی جگہ رکھی ہے جو ہمارے گھر سے قریب ہیں یا ہماری مزید ایسی جگہ اللہ نے رکھی ہے جو ہمارے گھر سے قریب ہیں اور ہم اپنی پنج وقتہ نماز یا کچھ وقت کی نمازیں وہاں فرض پڑھ کر سنتیں گھروں میں جا کر پڑھ سکتے ہیں اگر ایسا اللہ نے ہمارا جوب سیٹ کر دیا ہماری بزنس سیٹ کر دی تو ہمیں قصدن اور عمدن ایسا وقت نکالنا چاہیے کہ میں سنت جا کے گھر پہ پڑھوں نفلیں گھر پہ پڑھوں اس سے بھی بچوں میں جو بھاؤنا پیدا ہوتی ہے کہ اب وہاں بھی پڑھتے ہیں اور یہاں بھی ان کا مسلح تو بچے آپ کے ساتھ آ کر آپ کے بغل میں کھڑے ہو کر آپ کی طرح نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے پیرے بھائیو ایسا کر کے دیکھئے آپ بچوں کی عملی زندگی میں اسے انجام ہوتا ہوا دیکھیں گے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم نماز پر اچھی طرح توجہ دیں نفلی اور سنت نماز اگر ہو سکے تو اپنے گھروں میں ادا کریں جہاں بچے ہیں اور خواتین کو بطور خاص تعقید کرتے رہیں کہ وہ وقت پر نماز کی پابندی کریں انشاءاللہ بچوں پر اس کی چھاپ پڑے گی اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اسی طرح گھروں کا ماحول اچھا بنانے کے لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کم سے کم صبح کو جب ہم فجر کی نماز ادا کر لیں تو قرآن کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لیں روٹین بنا لیں اور یہ پوسیبل ہے میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہمارے اسلاف نے کیا ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں اور ہم بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ بہت سارے حباب کر رہے ہیں کہ صبح کے فجر کی نماز پڑھئے ہو سکتا ہے آپ مسجد میں تلاوت کرتے ہوں یقیناً آپ کو سواب ملے گا لیکن میں کہوں گا یہی تلاوت آپ اس جگہ پر کریں جہاں آپ کے بچے ہیں یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا گھر جائیے واپس قرآن اٹھائیے اپنا سبق کھولیے اور جو بھی دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ اللہ آپ کو توفیق دے آپ قرآن کی تلاوت کی دئیے یہی بچے آپ اگر ایک مہینہ بھر بھی عادت اور روٹین اس کے مطابق عمل کر لیں گے انشاءاللہ یہ بچے خود آپ کے ساتھ جو نماز پڑھنے آ رہے ہیں سات سال کے اوپر کے یہ خود آپ کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت کریں گے اپنا سبق جنہیں آپ نے ناظرہ پڑھایا ہے جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں یہ بھی اپنا سبق بنا لیں گے کہ ابو ہمارے یہاں پہنچے میں یہاں پہنچا ہوں ابو میرے آگے میں پیچھے لیکن میں ان کو پیچھے کرنے والا ہوں یہ جذبہ ان میں پیدا ہوگا نہیں کہ ان میں آگے بڑھنے کی خوبون کے اندر پیدا ہوگی تو قرآن کی تلاوت پلس ترجمے کے ساتھ پڑھ سکیں تو اور بہت اچھی بات ہے اگر آپ اپنے بچوں کو ایک سے دو آیت کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن بتا سکیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے اللہ حکم کہ اللہ کا پیغام جو ہم سب کو سمجھنے کے لئے اللہ نے بھیجا ہے اللہ کا میسیج ہے آج ہم بچوں کو سمجھا رہے ہیں خود پہلے سمجھتے ہیں اور پھر بچوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے بھائیو نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت یہ وہ دو تربیت کے ایسے سورسز ہیں کہ اگر واقع ہماری زندگیوں میں ہیں ہمارے گھروں میں ہیں تو انشاءاللہ ہمارا گھر اسلامی گھر کہلائے گا ہمارا گھر ایک اسلامی مدرسہ ثابت ہوگا اور اسے ہونا چاہیے اس لئے کہ ہمارے اسلاف کے گھروں میں اس طرح کا ماحول ہوا کرتا تھا اسی طرح گھروں کے ماحول کو اچھا بنانے کے لئے ہمیں چاہیے کہ ہم آپس ہی جو تو تو میمے والی بات ہو جاتی ہے بشری تقاضوں کے تحت ہم اس سے بچے ہیں کہ بچے آپزرب کر رہے ہوں کہ امی اور اببو کی کھٹ پٹ امی اور اببو کی تو تو میمے یہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے بچے بہت ڈشرب ہو جاتے ہیں انسان ہونے کے ناتے کبھی کبھار زندگی میں ہو سکتا ہے آوائیڈ کرنا چاہیے لیکن اگر کبھی ایسی بات ہو گئی کہ کوئی واقعی ناراضگی کا معاملہ ہے آپ کی بیوی سے کوئی ایسا کام سرزد ہو گیا آپ کے کسی ریلیٹیو کو لے کر کسی رشتہ دار کو لے کر اس کی کیا کہتے ہیں آبھاو کو لے کر یا بیوی کو ایسی کوئی بات لگ گئی جو اسے پسند نہ ہی آپ کے تعلق سے آپ کے اخلاق کے تعلق سے تو اسے آپ اپنے بیڈ روم میں حل کر لیجی بہت سارے مسائل آپ کے وہاں حل ہوتے ہیں یہ مسئلہ بھی وہاں حل کیجئے بچوں کے سامنے ان مسائل کو لانے سے آپ پرہیز کریں ورنہ وہی وہی تو تو میں میں وہی انبن اور وہی کھٹ پٹ کا ماحول جو بچے صبح شام اپزرب کریں گے وہی خوبوں ان کے اندر پیدا ہو جائے گی اور اگر وہ اسکول جا رہے ہیں مدرسے جا رہے ہیں تو بچے ڈشٹرپ رہیں گے پتہ نہیں گھر پہ کیا ہو رہا ہوگا ابو اگر آئے ہوں گے تو امی کی خیریت نہیں ہوگی بچوں کے ذہن میں وہ اسکرین گھوم رہی ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے ابھی تو ہم وہاں ہیں نہیں ہماری امی کا برا حال ہو رہا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عورتوں پر بڑی بیرامی کے ساتھ ہاتھ بھی چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ میرے بھائیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں کسی بچے اور کسی خاتون پر ہاتھ نہیں چھوڑا ہے سبحان اللہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کبھی کسی عورت پر اپنی بیویوں میں سے ازواج متحرات میں سے اور کسی بچے پر آپ نے مارنے کی نیے سے ہاتھ نہیں چھوڑا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی تلقین بھی فرمائی ہے اور وہ بھی عدب کا حصہ ہے وہ بھی عدب کا حصہ ہے سنان ابو دعوت کتاب السلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مرو اولادکم بسلا وہم ابناء سبع سنین وضربوہم علیہ وہم ابناء عشر سنین کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور انہیں نماز چھوڑنے یا نماز کے سلسلے میں کوتاہی کرنے پر مارو بھی جب وہ دس سال کے ہو جائیں یعنی ساتھ سے آپ نے تربیہ شروع کیونکہ بتایا کہ یہ آپ پر لاغو ہے آپ کو بھی نماز پڑھنا چاہیے اور آپ اپنے ساتھ لے کر مسجد آرہیں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دس سال ہو گئے بچہ کوتاہی کر رہا ہے وہ فجر میں اٹھتا نہیں ہے مسجد کو جاتا نہیں ہے آئیں اور بائیں کرتا ہے اگر ضرورت پڑی کہ سمجھانے سے کام نہیں چل رہا ہے واللہ اس زمین کی سب سے عظیم ہستی نبی آخر الزمان سید البشر امام الانسی والجان امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی صفت ہے رحمت للعالمین ان کی طرف سے یہ حکم ہے کہ بچوں کو مار بھی سکتے ہیں مارو اللہ حکم تربیت دینے کے لیے اور میں سمجھتا ہوں یہ بچپن کی تربیت اگر کبھی ایسا ہوا بھی یہ بچوں پر بہت اثر ڈالتی ہے عام طور سے اس کو عادت نہ بنایا جائے بچے ایسے ہوں کہ آپ کی آنکھوں کا گھور نہ انہیں محسوس ہو کہ بس میں نے کوئی غلطی کی ہے مجھے سنبھلنا چاہیے آپ کی ایک آتھ باتیں ان کے لیے کافی ہو جانا چاہیے سنبھلنے کے لیے لیکن بہرحال کبھی ضرورت پڑے تو اسلام نے اس کی بھی اجازت رکھی ہے اور یہ راستہ کھلا رکھا ہے تو میرے بھائیوں اس طرح سے ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بنانا ہے اسلامی بنانا ہے اور یہیں پر ایک بات اور یاد دلا دوں کیونکہ گھر یہ وہ جگہ جہاں سب سے زیادہ بچہ اپنے وقت گزارتا ہے کہ بہت سارے گھر ان میں بچے کبھی کبھی اپنے پسند کے فوٹوز اپنے پسند کے ہیروز اپنی پسند کے کرکیٹرز اپنی پسند کے فوٹبالرز ان کا پوزیسٹر لگا کر رکھتے ہیں یہ مجھے بہت پسند ہے نوٹس بورڈ پر یہ چیزیں لگی ہوئی رہتی ہیں اللہ کے لئے اس کو آوائٹ کیجئے اسے اپنے بچوں کو بچائیے اپنے گھر کو بچائیے صاحب ستھرا رکھئے آپ کو لگانا ہی ہے تو کوئی سورہ فاتحہ اور اس کا ترجمہ آپ وہاں پر لگا دیجئے بچہ اسے دیکھے پڑھے اور سمجھے بھی آپ چاروں قل مثال کے طور پر بچے یاد کرتے ہیں لیکن اس کا معنی ان کو پتا نہیں ہوتا ان کو اس نیت سے کہ بچہ ٹرانسلیشن یاد کر لے آپ فریمنگ کر کے بڑے بڑے الفاظ والے حروف والے ان صورتوں کو آپ آویزان کر دیجئے بچہ پڑھے بھی ترجمہ بھی سیکھے اور ہو سکتا ہے اس کو اپنے پریکٹیکل لائف ملائے اس کو بتائیے بھی کہ اس کی فضیلتیں کیا ہیں مثال کے طور پر تو اگر اس طرح کی کوئی ضرورت پڑھے بھی تو انشاءاللہ اس کی گنجائش ہے ہاں یہ عقیدہ رہنا چاہیے کہ تربیت کے لئے آپ لگا رہے ہیں یہ نہیں کہ یہ تعویز ہے ہمارے گھر کی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہہ رہے گھروں کی تعویز یہ لٹکایا ہوں آیت الکرسی لکھا کے اور اس انداز میں لکھا ہوا کہ ایک اچھر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں اس کا اس انداز میں اس کی لکھاوٹ موجود لیکن لوگ کہتے ہیں گھر کی تعویز ہے یہ عقیدہ غلط ہے بچوں کی تربیت کے تعلق سے ان کو سکھانے کے تعلق سے اگر اس طرح کی فریمنگ کبھی ہوتی ہے کوئی کرتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے تو گھروں کے ماحول کو ہم نے بہتر بنا لیا الحمدللہ ہم نے اس پر اپنی نظر رکھی اب ہمیں بچے کی دوسری تربیتگاہ پر نظر رکھنی ہے اور وہ اس کا اسکول ہے یا مدرسہ ہے جہاں ہم نے اس کو ایڈمیشن دلایا ہے یا دونوں ہو سکتے ہیں کہ ہم اسکولنگ بھی کرا رہے ہیں اور دوسری اور پارٹ ٹائم میں ہم مدرسے بھی بھیج رہے ہیں یا مسجدوں کو بھیج رہے ہیں ایک زمانہ تھا کہ یہ تربیتگاہیں ان کے دروازے لاک تھے اللہ رب العالمین نے اب ہمارے لئے مسجدوں کے دروازے پھر سے کھول دیے ہیں اور امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ مدرسے بھی رفتہ رفتہ کھلنے کی طرف آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دروازے بھی کھول دے تو ہمارے بچوں کے لئے یہ تربیتگاہیں بھی کھل جائیں گی ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے لئے اچھے سکول اچھی درسگاہ چنیں اس لئے کہ وہاں بچے گھر کے بعد سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں اچھا استاز ہونا یعنی اچھا مربی چننا ہوا اچھا سیلیبس والا سکول چننا یعنی اپنے بچوں کے لئے تربیت والی کتابیں چننا ہے اس لئے کون سا مدرسہ ہم چن رہے ہیں کون سا سکول ہم اپنے بچے کو دے رہے ہیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اس کے اساتزہ کیسے ہیں سٹاف کیسا ہے کتنا تربیت ہے کتنا ٹرینڈ لوگ ہیں ہمارے بچوں کو کیا دے سکتے ہیں وہ اس لئے کہ اسکول یا مدرسے میں بچوں کی زندگی دو مربیوں کے ہاتھ میں ہے نمبر ایک اساتزہ ٹیچرز سٹاف اور نمبر دو کتاب ہیں اس لئے میرے بھائیو اس پر نظر رکھیں ٹھیک ابھی حالات تھوڑا پیچیدہ ہیں بچے اسکولنگ نہیں کر پا رہے ہیں دھروں میں کرائیے لیکن ان کے انڈروائیڈ اور سمارٹ فون پر نظر رکھئے تو انشاءاللہ اس کا بھی خاطر خواہ فائدہ ہمیں نظر آئے گا لیکن ہم بالکل ان کو انڈروائیڈ دے کر لا پرواہ ہو گئے تو پھر اپنے بچے کو خراب ہونے سے ہم نہیں روک سکتے اس لئے ہمیں بچوں کے لئے اچھا مدرسہ اور سکول چننا چاہیے اور انہیں وہاں بھیجنا چاہیے اسی طرح ایک اور تربیتگاہ ہے بتا سکتے ہیں وہ کون سی ہے جس پر ہمیں نظر رکھنی ہے ہاں معاشرہ ہے سراؤنڈنگ ہے بچہ گھر میں تھا اسکول گیا یا مدرسے گیا واپس آیا تو پھر اب گھر میں بھی نہیں ہے اور اسکول میں بھی نہیں ہے کہاں ہے وہ بھائی وہ بچہ کہاں ہے اس وقت وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے پاس پڑوس کے کیمپس میں ہے اپنی بلڈنگ کے کیمپس میں ہے یہ سراؤنڈنگ بھی ایک تربیت کی آماجگاہ ہے بہت کڑی نظر اس پر رکھنی ہے اس لئے کہ بہت سارے والدین یہ شکایت ہیں آپ نے بھی شاید سنی ہو اور ہم نے بھی چھوٹی سی لائف میں سنا ہے کہ بچہ تو میرا نمازی تھا بچہ میرا نمازی تھا لیکن ابھی کچھ مہینوں سے چھوڑ دیا اس نے کیوں چھوڑ دیا دوستوں احباب فرینڈ سرکل جن کے ساتھ بچہ کھیلتا اٹھتا بیٹھتا ہے بچہ میرا بڑا اچھا تھا سیدھا سادھا بھولا بھالا ارے وہ تو اب سگریٹ پینے لگا کیسے ہوا کیسے ہوا ارے بس اس کے فرینڈز دوست احباب بچہ ہمارا بڑا اچھا تھا لیکن پتہ نہیں کیسے ان لوگوں کے سرکل میں آ گیا اور نعوذ باللہ شرابی بن گیا میرے بھائیو ہم اپنے پاسپڑوس کی باتیں کر رہے ہیں اپنی کمیونٹی کی بات ہم کر رہے ہیں آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی قریش نگر کے اسلم ایریا میں چلے جائیے کسی گوینڈی کے علاقے میں چلے جائیے آپ کرلا کے بعض علاقوں میں نکل جائیے ہماری اپنی کمیونٹی میں رہنے والے یہ بچے شراب کی بوٹلیں لے کر کے اپنی راتیں گزارتے ہیں افسوس کا مقام ماباپ نے تربیت کی ذمہ داری یا تو نبائی نہیں یا ہو سکتا ہے انہوں نے تربیت کی ہو لیکن اس کے حصے میں یہی رہا تو میرے بھائیو ہمیں اللہ رب العالمین نے تربیت کی ذمہ داری دی ہے اور بہت واضح لفظوں میں دی ہے آپ اگر پڑھیں صحیح بخاری کتاب الجنائز تیرہ سو پچاسی نمبر کی حدیث پیارے نبی صاحب فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کے اندر اللہ کی توحید کی معرفت ہوتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے ماباپ یہودین تو بس انہوں نے یہودی چرچ میں بھیج دیا یہودی مدرسوں میں بھیج دیا اور بچے کی تربیت یہودی انداز میں کی ماباپ عیسائی ہیں تو اس کو عیسائی بنا دیا اپنے عیسائی اداروں میں اسے بھیجا عیسائی مشنریوں کے حوالے کر دیا اور انہوں نے اس کو عیسائی بنایا او یمت جیسانی ہی یا ماباپ مجوسی تھے آتش پرست آگ پوجھنے والے تو انہوں نے اپنے بچے کی تربیت اسی طرح کی مجوسی بنا دیا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم اور آپ مسلمان والدین ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو کیسا بنانا چاہیے کیا سچا اور پکا مسلمان نہیں بنانا چاہیے سچا اور پکا مومن نہیں بنانا چاہیے یہ ذمہ داری ہم پر آئے دیں اور صحیح بخاری کتاب الجمعہ کی دوسری روایت میں ہے پیارے نبی صاحب نے فرمایا سن لو تم سب کے سب ذمہ دار ہو چرواہے ہو اپنی ریوڑ کے اور تمہاری ریوڑ یہی بچے ہیں آپ صاحب نے ایک ایک چیز گنائی امام ورائن وہو مسئول عن رعیت ہی امام وقت وہ ذمہ دار ہے اور اسے اس کی ریعایہ اور ریوڑ کے بارے میں پوچھا جائے گا وَالْرَجُلُ رَاعِن فِي بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ ایک آدمی اپنے گھر اور اس کے اندر رہنے والوں کے بارے میں ذمہ دار ہے اسے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا وَالْمَرَعَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَتِهَا ایک عورت ایک خاتون اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کے بارے میں ذمہ دار ہے قیامت کے دن اسے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے ہمیں ان چیزوں پر نظر رکھنی ہے بچے کس کے ساتھ کھیلتے ہیں کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث آپ کو سناؤں سورن ابو دعوت کتاب العدب کی روایت ہے اللہ مالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَلْرَجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلِيَنزُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلِ آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پر آ جاتا ہے تو تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا دوست کون ہے اس کا دوست کون ہے آدمی اپنا دھرم بدل دیتا ہے کس کے لیے اپنے دوست کے لیے اپنے فرینڈ کے لیے اور اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں آئے دین اخبارات میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے اپنے گھر کا بچہ خالد حامید زید عمر بکر کالیج گیا اور کچھ عرصے کے بعد کچھ مہینوں کے بعد وہاں سے کہنے لگا کہ امی میری لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب اسے بولو میری شادی کے بابت پریشان نہ ہو میں نے خود اپنا چن لیا ہے کون ہے وہ اللہ اکبر غیر مسلمہ ہندو دھرم کی کا پالن کرنے والی یا غیر دھرم کی ماننے والی اس کو اس نے کہا ہماری لائف پارٹنر کے لیے بڑا اچھا ہمارا چوائس ہے اس لئے امی پریشان نہ ہو آپ لوگ اور ہوتا کیا ہے پھر اپنا دین دھرم بچے بدل لیتے ایسے کتنے واقعات ہیں کہ ہمارے گھر کی کوئی فاطمہ کوئی زینب گئی اور کالیج کی لائف میں اس نے اپنی لیے بھی کوئی غیر مسلم چن لیا اور بس اس قدر زد کہ امی اور ابو ایک طرف اور بچی ایک طرف ہمیں اپنا اسپاؤس چاہیے ہمیں اپنا فرینڈ ایز اسپاؤس چاہیے بھلے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اسی جوانی میں جب تربیت کی ذمہ داری انہوں نے نہیں نبھائی تو اپنے بچوں سے ہاتھ دھونا پڑا ہے میرے بھائیوں یہ آپ سب کے سامنے ہیں اس لئے بچے ماحول سے بگڑتے ہیں اگر ماحول برا ہے ہمیں اپنے بچوں کو سبھالنے کی ضرورت ہے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بڑی اچھی حدیث صحیح بخاری کتاب المناسق کی روایت ہے باب و حدیث المسک اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے خوشبو بیچنے والا اور لوہار کی بھٹی میں پھونک مارنے والا اگر بچے ہمارے اچھے دوست کے ساتھ ہیں جو نیک ہے نماز پڑھتا ہے جو اسلامی اخلاق اور آداب کا پیرو ہے جو چھوٹے بڑے کی تمیز رکھتا ہے بڑوں کو عدب سے سلام کرتا ہے ان کے ساتھ اچھے رکھ رکھاؤ رکھتا ہے ایسے کے ساتھ اگر ہمارا بچہ ہے تو جانتے ہیں خوشبو بیچنے والے کے ساتھ ہے وہ کیا فائدہ ہوگا اگر آدمی خوشبو بیچنے والے کے ساتھ ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو وہ خوشبو بیچنے والا اپنے خوشبو لگا دے گا اور آپ موتر ہو جائیں گے یا آپ کے جیب میں پیسے ہیں وَإِمَّانْتَبْتَعْمِنْهُ آپ اس سے خرید لوگے یا اگر آپ نے خریدا نہیں تو کم سے کم یہ تو ہوگا کہ آپ اس کے شیشیوں سے اس کے بیگ اور جھولوں سے نکلنے والی پھوٹنے والی خوشبو خوشبو ضرور محسوس کرو گے اس کو وہ قید نہیں کر سکتا ہے ضرور آپ اس سے محسوس ہوں گے اور آپ خوشبو سے موتر ہو جائیں گے تو یہ اچھے دوست کی مثال ہے اگر ہمارے بچے اچھی فرینڈ سرکل میں ہیں اچھے دوستوں کے ساتھ ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ہمارے بچیوں کی سہیلیاں اچھی لڑکیاں ہیں اچھی بچیاں ہیں تو انشاءاللہ اس کا ریزلٹ آپ دیکھیں گے اگر آپ کی نظر اس پر ہے تو انشاءاللہ ایک اچھے مربی آپ ثابت ہوں گے لیکن اگر آپ نے اس پر نظر نہیں رکھی کہ ارے ٹھیک ہے اس کی پسند ہے نا بچہ جس کے ساتھ چاہے رہے کھیلے جس کے گھر چاہے آئے جائے ہماری بچی جس کو چاہے اپنا فرینڈ بنائے اور جس کے گھر چاہے وہ آنے جانے کے لیے آزاد ہے تو پھر بعد میں شکایت مت کیجئے مولانا ہماری بچی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ولانا ہمارا بچہ راہے راہ سے ہٹ گیا آپ نے سراؤنڈنگ پر نظر نہیں رکھا تو میرے بھائیو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انمول باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ماحول کا اثر بچوں پر ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے نا الانسان ابن البیعہ اپرسن ایک انسان وہ ماحول کی پیداوار ہوتا ہے جس ماحول میں وہ رہتا اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا کھیلتا کھوتتا ہے اسی ماحول میں وہ ڈھل جاتا ہے یہی مطلب ہے کہ وہ ماحول کی پیداوار ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے اس سراؤنڈنگ پر بھی نظر رکھیں کہ ان کا کھیلنا کس کے ساتھ ہے اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے ان کا آنا جانا کس کے گھر ہے اور کیوں ہے اگر واقعی اس پر ہماری نظر ہے ایک بہت اچھے اور مثالی مربی ہیں ہم انشاءاللہ ہمارے اس تربیت کا اثر ہم اپنے بچوں پر دیکھیں گے اور اگر ہم نے یہ تربیت کر لی ہے ہم نے ان چیزوں پر نظر رکھ لی اپنے گھر کو اسلامی بنا لیا بچوں کو اسلامی سکول یا مدرسہ آپ ہم نے آتا فرما دیا ہم نے سراؤنڈنگ پر بھی اچھی نظر اور کڑی نظر رکھی تو انشاءاللہ یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے ہمارے بات بھی ان کے ہاتھ جب اٹھیں گے نمازوں میں تو ہمارے لیے دعائیں کریں گے اور انشاءاللہ ان کی دعائیں ہمارے نام عامال میں عجر السواب کے شکل میں لکھی جائیں گے صحیح مسلم کتاب الوسیعہ کی روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ اِن قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ سَلَاسِ کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام عامال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین کے مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے نمبر ایک صدقت جاریہ صدق جاریہ جو کچھ ہو کر کے گیا ہے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا مسجدیں بنا دی مدرسیں بنا دی کیا کہتے ہیں مسافرخانہ بنوا دیا اور اس طرح کی چیزیں لیبریڈی بنوا دی وغیرہ وغیرہ جو بھی صدق جاریہ ہینڈ پائپ لگا دیا ٹوویل کونہ کھدا دیا وغیرہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مرنے کے بعد بھی جب تک اس ہینڈ پائپ سے پانی پیا جاتا رہے گا اس ویل سے پانی نکالا جاتا رہے گا وہ ٹوویل استعمال ہوتا رہے گا وہ مسجد اور مدرسیں استعمال ہوتے رہیں گے انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اس کا ملتا رہے گا نمبر دو صدقت جاریہ او علمین ینتفعو بیہی نفع بخش علم نفع بخش علم میں یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو پڑھایا اور وہ بچے دوسروں کو پڑھا رہے ہیں اور فائدہ پہنچا رہے ہیں خاص طور سے اسلامی تعلیمات تو انشاءاللہ یہ سخت جاریاں ہیں اسی طرح علم نافع یہ ہے کہ ہم نے کتاب لکھی ہے لوگ پڑھ رہے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسے عام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی ثواب جائے گا اور آج کل کے زمانے میں علم نافع یہ بھی ہے کہ کوئی خطاب ہوئی کوئی سپیچ ہوا اور وہ محفوظ ہو گئی سپیچ آپ کی آپ کا وہ خطاب محفوظ ہو گیا لوگ اس کو ویڈیو کی شکل میں دیکھ رہے ہیں چاہے وہ یوٹیوب ہو یا اس طرح سے اور دوسرے سورسز ہوں وہ آپ کے بعد بھی محفوظ ہیں بہت سارے لوگ چلے گئے لیکن آج ان کی تقریریں زندہ ہیں ان کو زندہ کیے ہوئے ہیں تو یہ بھی علم نافع ہیں یہ ہمیں مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ فائدہ پہنچائیں گی اور تیسری چیز ہے نیک اولاد جو دعا کریں جو دعا کریں نمبر ایک نیک نمبر دو دعا کریں ان باتوں پہ غور کیجئے نیک کیسے بنیں گے ہماری تربیت ان کے ساتھ ہوگی ہم محنت کریں گے ان کے لئے انہیں مسجدوں میں لائیں گے نماز پڑھنے کے وقت ہم ان کے لئے ان کو قرآن کی اہمیت کو بتلائیں گے تلاوت خود کریں گے ان کو تلاوت کا عادی بنائیں گے ہم نماز پڑھیں گے دعائیں ماغیں گے انہیں دعا کے آداب سکھلائیں گے تب ان کے ہاں دعا ماغنے کی خوب پیدا ہوگی اور تب وہ نیک بنیں گے اگر یہ نیک بن گئے تو ہماری لئے بہت بڑا ساسا ہے دنیا کی زندگی میں ہماری آنکھیں تھنڈی ہوں گی انہیں دیکھ کر اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جب وہ نمازیں پڑھیں گے تو ہمیں دعاوں میں نہیں پھولیں گے صدق جاریہ کی طرح وہ بھی ان کی دعائیں بھی ہمیں کام آئیں گی اور اتنا ہی نہیں قیامت کے دن مسلمت احمد کی روایت ہے مسلمت ابھی حریرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک انسان ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ جنت دے دے گا لیکن اس کے بعد اس کے درجات بلند کیے جائیں گے یعنی وہ گراؤن پہ تھا تو وہ فرسٹ پہ چلا گیا سیکنڈ پہ چلا گیا تھارڈ پہ چلا گیا ٹین فلور پہ چلا گیا جنت الفردوس عطا ہو گئی اللہ اوپر وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے جنت عطا فرما دی تھی میں بڑا خوش تھا اللہ یہ درجات کی بلندی میرے حصے میں کہاں سے آئی تو اللہ تعالیٰ کہے گا بستغفاری والدیکا لکا کہ آپ کے بچے آپ کے لئے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے آپ کے لئے آپ کے بچے آپ کے لئے دعائے مغفرت کرتے تھے یہ انہی دعاؤں کا سلہ اور نتیجہ ہے آپ کے درجات بلندی سبحان اللہ تو میرے بھائیو ہمارے بچے اس دنیا میں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں ہمارے لینے ایک نامی کا ذریعہ ہیں اور آخرت کا سامان ہیں ہمارا حقیق مستقبل ہیں یہ اس لئے ہمیں ان کی تربیت کے لئے وقت دینا چاہیے ہمیں ان کے تربیت کے جو سورسز ہیں انہیں دینا چاہیے چاہے وہ اچھے پروگرامز ہوں چاہے وہ اچھی کتابیں ہوں اچھے اجلاسات اور اجتماعات ہوں ہمیں لے کر جانا چاہیے یہ بچے سیکھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں اگر باقی اسی روش پر ہم چلتے رہے تو ہمارے بچے ہمارے لئے دنیا اور آخرت دونوں کے لئے قیمتی احساسہ ہوں گے اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر ہم نے نہیں سمجھا تو بچے تو بڑے ہو جائیں گے لیکن وہ تربیت یافتہ بھی ہوں یہ ضروری نہیں ہے اور بچے تو جانوروں کی بھی بڑے ہوتے ہیں میرے بھائیو بچے تو انیملز کے بھی بڑے ہوتے ہیں so what is the difference between us and them آخر کچھ تو فرق ہے نا اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اقل و شعور عطا فرمایا ہے اگر ہم بھی اینملز کی لائف جیتے ہوئے کہ بچے ٹھیک ہیں کھانا کپڑا تو ہے کھاتے پیتے تو ہیں نہیں کھانا پینا بڑے ہونے کا ایک سورس ہے یہ جسمانی پروریش ہے لیکن تربیت جس کا نام ہے وہ اصل میں روحانی اور جسمانی دونوں پروریش ہے آپ اس کو اس کی فیزیکل باڈی کو بڑھانے کے لئے بھی غزہ دے رہے ہیں روزی روٹی کما رہے ہیں صبح و شام کے کھانے اس کو میسر ہیں اور اس کی روحانی غزہ کا بھی انتظام آپ نے کر رکھا ہے نمازوں کی شکل میں تلاوت قرآن کی شکل میں مدرسوں کی اجتماعات کی شکل میں اجلاسات کی شکل میں اچھی بکس کی شکل میں وغیرہ وغیرہ یہ روحانی غزائیں ہیں تو آپ تربیت دے رہے ہیں ورنہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بس آپ ان کو بڑھا کر رہے ہیں اور کچھ نہیں دونوں میں فرق ہے اللہ تعالی ہمیں ہمارے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمين دونوں میں فرمائے